جو کر رہے ہیں بغاوت ہمارے بھارت سے کہ ان سے پوچھو ذرا یہ پوچھو کہ خواجہ کہاں سے لاؤ گے کہ ان سے پوچھو کہ خواجہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک عام حضرت علماء علیہ سنت علماء علیہ سنت حضرت حضرت ایک رسول امراء علیہ سنت علماء علیہ سنت مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت رحمات مگر کے نوجوان ساامیل رحمت مگر رحمت مگر کے سنت مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت انہوں نے نعرہ لگا ہے ہندوستان کے سنی مسلمان یہ پہلا نعرہ ہے بھئی بہت اچھا نعرہ لگا ما شاء اللہ بہر باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے کہاں سے آپ کو کہنا ہے کہاں سے لاؤ گے بہر باغ بہر باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے بہر باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے پہارے باغے پہارے باغے پہارے باغے پہارے باغے مدینہ کہاں سے لابو گے پہارے باغے پہارے باغے مدینہ کہاں سے لابو گے اور زمین پہ زمین پہ کھل دے کا نقشہ کہاں سے لابو گے زمین پہ کھل دے کا نقشہ کہاں سے لابو گے زمین پہ کھل دے کا نقشہ کہاں سے لابو گے بنا لو کعبی کا نقشہ بنا لو کعبا تمہیں مگر وہ کعبی کا کعبا کہاں سے لاؤگے مگر وہ کعبی کا کعبا کہاں سے لاؤگے مگر وہ کعبی کا کعبا کہاں سے لاؤگے وہ ایک سجدہ جو میراج بندگی ٹھہرا وہ ایک سجدہ جو میراج بندگی ٹھہرا وہ ایک سجدہ جو میراج بندگی ٹھہرا علی کے لال سا سجدہ پہاں سے لاؤگے زکر شہید عظم غوث العظم کانفرنس شاہیر اسلام علی کے لال سا سجدہ کہاں سے لاؤگوز بھائی بریلی شریف چاپا ہے ایک شیر میں بریلی تک پہنچاتا ہوں بریلی والے کے نام غزل کے سیکڑوں مصروں سے ہم نے پوچھا ہے غزل کے سیکڑوں مصروں سے ہم نے پوچھا ہے کیا؟ رزا زینات رزا زینات کا مصرہ کہاں سے لاؤگے رزا زینات کا مصرہ کہاں سے لاؤگے آرہِ رسالت یا شاہیری حسنکِ عالی حضرت کلامِ عالی حضرت اب سنیئے بریلی والے کی چوچا پہ ناز کرتے ہیں کی چھوچا والے برائلی سے پیار کرتے ہیں برائلی والے کی چھوچا پہ ناز کرتے ہیں اور کی چھوچا والے برائلی سے پیار کرتے ہیں آئے حاسی دو برائلی اور کی چھوچا کہاں سے لاؤ گے ارے نعرہ دو لگائیے آزرین اس شیر پر تو پورے مجمع کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بھوگنا چاہیے یہاں سے وہاں تک پورا مجمع نعرہ تکبیم پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیم نعرہ رسال پیزان مخدوم اشرا پیزان اعلیٰ حضر نعرہ تکبیم نعرہ رسال دوبارہ پڑھ دیں دوبارہ پڑھ دیں کہہ دیں سبحان اللہ اور کہہ دیں سبحان اللہ جی بجے اچھا دوبارہ پڑھ دیں اللہ سلام ادھر والا مجمع جو ایک دم میرا فیٹ مجمع ہے برہلی والے بس آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے برہلی والے برہلی والے کی چھوچا پر نازی کرتے ہیں کی چھوچا والے برہلی سے پیار کرتے ہیں برہلی 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 والے کی چھوچا کہاں سے لاؤ گے برہلی والے کی چھوچا کہاں سے لاؤ گے برہلی والے کی چھوچا ایک شیر میں تمام تر ادھر کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ایک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں کفیل بھائی حضور پاک کو اپنی طرح جو کہتے ہیں سنیئے میرے حضور پاک کو اپنی طرح جو کہتے ہیں رسول پاک کو اپنی طرح جو کہتے ہیں رسول پاک کو اپنی طرح جو کہتے ہیں کمر چاند کمر 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 نے پوچھا رسول پاک کو اپنی طرح جو کہتے ہیں کمر نے پوچھا کمر نے پوچھا کھلونا کہاں سے لاؤ گے کمر نے پوچھا کھلونا کمر نے پوچھا کھلونا کمر نے پوچھا کھلونا کہاں سے لاؤ گے اب یہ آخری شعر پڑھتا ہوں تقریر ہو جائے حضرت اس کے بعد انشاءاللہ میں پڑھوں گا آخری شعر پڑھتا ہوں جس وقت میں نے یہ شعر پڑھاتا تھا کہ ہندوستان میں ہنگامہ تھا سرحد پارک سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان مرداباد ہے اور میں ہندوستانی شاعر ہوں میں جان دے دوں گا لیکن ہندوستان زنداباد کہتا رہا ہوں میں نے جواب دیا تھا فیاض بھائی آپ کے والے ایک شعر تھا ہے جتنے لوگ فیاض بیٹھے ہوئے ہیں دل والے لوگ جتنے دل والے یہ شعر میں پڑھتا ہوں سنیں جو کر رکھے ہیں بغاوت ہمارے بھارت سے جو ہندوستانی ہوگا اس کا ہاتھ اڑ جائے گا بھئی آؤ کوئی بھی ہو جو کر رکھے ہیں جو کر رکھے ہیں جو کر رکھے ہیں بغاوت ہمارے بھارت سے کفل بھائی جو کر رکھے ہیں بغاوت ہمارے بھارت سے اگر شعر ہو جائے دلوہ ملوہ کھڑا ہو کر نارا لگائے گا شعر ہی ایسا ہے دیکھنا چاہتا ہو جو کر رکھے ہیں بغاوت ہمارے بھارت سے